اقتصادی رہداری کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے جنرل راہیل شریف کا یہ بیان سامنے آیا ہے آپریشن ضربی از آخری دیشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گا یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چینی سفارت سانے میں پیپلز ریبریشن آرمی کی 89 سالگیرہ کی تقریب 89 سالگیرہ کی تقریب بنائی جا رہی ہے آرمی چیف کی چینی عوام چینی قیادت اور مسلح واج کو مبارک بات یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے اقتصادی رہداری کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے اور آپریشن ضربی از آخری دیشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا یہ بیان سامنے آیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ 89 سالگیرہ کی تقریب بنائی جا رہی ہے جس پہ آرمی چیف نے چینی عوام چینی قیادت اور مسلح واج کو مبارک بات دی ہے جنرل راہیل شریف کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ آپریشن ضربی از آخری دیشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گا آپ کو اہم قبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں چینی سفارت خانے میں پیپلز ریبریشن آرمی کی 89 سالگیرہ کی تقریب بنائی جا رہی ہے آرمی چیف کی چینی عوام چینی قیادت اور مسلح واج کو مبارک بات پیش کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے اور ان کا کہنا ہے کہ اقتصادی رہداری کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے اور آپریشن ضربی از آخری دیشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چینی سفارت خانے میں پیپلز لیبریشن آرمی کی 89 تقریب منائی جا رہی ہے آرمی چیف کی چینی عوام چینی قیادت اور مسلح واج کو مبارک بات پیش کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ اقتصادی رہداری کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے اور آپریشن ضربی از آخری دیشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے چینی سفارت خانے میں پیپلز لیبریشن کی 89 آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں